اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہم جنہیں صاحب خرید تھے ہیں ٹھیک ٹھیک ویلکم ٹو کوئیٹا کیسے آنا ہوا سر ایک ایمیڈ کے سسرے میں یہاں آیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے سوچا ایک دو دن ایکسٹرہ ٹھہروں کیونکہ میں اپنی بار ٹیم کو ساتھ لیا تھا میں چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ کی دیکھیں میرا پہلے چکر دوزار اٹھارہ میں لگا تھا میں چاہتا تھا کہ میری ٹیم بھی ذرا یہاں آئی اچھا اچھا جی تو بتائیے یہاں پہ کیا کیا کور کیا آپ نے یہاں پہ ہم نے کور کیا یہاں کا فوڈ دبائی ریسٹورن گئے تھے اور مین بازار میں روش جو ہم نے کھایا تھا وہ کور کیا ساتھ ہی ساتھ یہاں کی مارکٹس بڑیش مارکٹ نیٹو مارکٹ ڈرائی فوڈ والی مارکٹ یہ کور کی پھر آج ہم گئے تھے مریعباد تو وہاں پہ ہزارہ کمیونٹی سے ملاقات کی وہاں پہ ایڈگیشن پہ جو جو لوگ کامگر ہیں اورگنائزیشن ہیں ان سے ملاقات کی پھر ایک ہمیں ایسسٹنٹ پروفیسر ملی ایسسٹی کالیج کی جو کہ ہزارہ کمیونٹی پہ ریسرچ کری ہے تو ان سے میں نے ذرا ان کا پوائنٹ آف ویو لے ری کوشش کی ساتھ ہی ساتھ جو بچے پارکور کرتے ہیں ان سے میں نے انٹریویو کیا کیونکہ بڑا پوزیٹیولی وہ چینلائز کر رہے ہیں ظاہر ان بچوں نے بہت وائلنس دیکھا ہے بچپن سے ہی اور ساتھ ہی ساتھ پہ خاص طور پر اپٹی ٹیپ کو لے کے گیا مریعباد کے قبرستان اور وہ بھی میں نے کور کیا پہلے بھی میں نے کور کیا تھا اس بار میں نے سوچا تھوڑا اور مزید ڈیٹیل میں تاکہ یہ کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ایتھنیک اور سیکٹیرین وائلنس نے کتنا ظلم کیا ہے کمیونٹی پہ اور قبرستان پورا بھرا ہوا تھا اور بہت افسوس کا وہ تھا تو فیلحال اس وقت ہم یہاں ہنہ لے کر آئے ہیں تو بس یہاں پہ ہمیں ایک کلوجر کرنے آئے تھے اچھا ون لائن اپ آپ یہ بتائیے کہ کوئٹا آپ کو کیسا ہے کوئٹا بہت خوبصورت اور بہت اچھے لوگ بہت مہمان نواز لوگ جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ اگر نہیں بھی جانتے ہیں بس اترہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ دوسرے شہر سے ہو they open their hearts بطلب وہ بڑا خوشی سے ملتے ہیں جس مارکٹ میں گئے بہت پیار سے لوگ باتشیت کرتے ہیں ملنسار ہیں محبت کرنے والے لوگ ہیں اور اوورال جو کلچر ہے یہاں کا وہ بہت اچھا لگا مجھے ویدر جو ہے تھوڑا سا ڈسٹی ہے آج کل یہ سینڈ سٹرم ویسے چل رہا ہے سردیوں میں تو میں بالکل نہیں آتا سردیاں کوئٹا کی کراچی خود پہنچ جاتی ہیں تو سردی تو نہیں کی خیر بھی آنا ہوا مگر یہ کہ آج کل دو تین دن سے تھوڑا سا ڈسٹی ہے مگر یہ خوبصورتی ہے ہر علاقے کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے تو بڑا اچھا لگا یہاں آنکے اور میں اپنی آرڈینس کو بھی یہی کہہ رہا ہوں جب سے میرے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگوں نے ہم نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ایک خیالات کسی جگہ کو ایکسپلور کیے بغیر سونی سنائی باتوں پہ تو بہتر ہے کہ جو ہے لوگ آئیں اور خود ایکسپلینس کریں بہت خوبصورتی ہیں ہم بہت مزے کے کھانے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اچھا کراچی میں جب بھی میرا جانا ہوا یا اپنے دوستوں کو میں نے کہا کہ کوئی جا آجا بڑی مددد جہشت گردی ہے وہاں پہ آپ کو کوئی ایسا محسوس ہوا گیا دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم اپنے دوسرے دوستوں کو بولتے ہیں کراچی گا تو ہم سمجھتے ہیں ان کا موبائل چھن جائے گا روزانہ تین کروڑ لوگاں تو موبائل نہیں چھن دا وہاں پہ بس وہ حادثہ تو کئی بھی ہو سکتا ہے تو اسی طرح لوگوں نے ایک ظاہر ایکوٹا کا بھی ایک امیج ذہن میں لوگوں کے ہے چاہے وہ دشت گردی کے حساب سے یا دوسرے واقعات کے حساب سے تو ظاہر ہے وہ ایک پرسپشن تو لوگوں کا بنا ہوا ہے مگر میں اسی لئے لوگوں کو کہوں گا کہ وہ خود آئیں ایکسپیرینس کریں یہاں کے لوگوں کا پیار دیکھیں اور پورا اوورال ایکسپیرینس کریں مزا آئے گا بہت شکریہ